جب ہم آپ کی جو ہے روشن اور چمکتے چہرے دیکھتے ہیں آپ کی آنکھوں کی چمک دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا مستقبل اس پاکستان کا مستقبل وہ مضبوط ہاتھوں میں ازاد ریاست جا ہے اس کی اہمیت جاننی ہے تو آج لیبیا کے لوگوں سے پوچھیں شام کے لوگوں سے پوچھیں اور جب جو ہے وہ اراک ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اس وقت ان کے لوگوں سے پوچھیں کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں غزہ کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ ایک ازاد مملکت اور اس کے اندر سانس لینا کیسے ہوتا ہے اگر آپ نے اس کی اہمیت کو جاننا ہے نیور ایور لوز ہوپ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے ڈیفولٹ کا بیانیاں بنانے والے آج کہاں ہیں عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا شدہ ہی جان سے دور رکھنا ریاست کی ذمہ داری ہے آزاد ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو لیبیا شام کشمیر اور غزہ کے عوام سے پوچھیں آرمی چیف کا اسلامباد میں قومی یوت کنونشن سے خطاب جنرل آسمونیر کہتے ہیں عوام حکومت اور فوج میں مضبوط رشتہ پاکستان کے تحفظ اور ترقی کا زامن ہے کسی صورت پاکستان کا قیمتی سرمایہ ضائع نہیں ہونے دیں گے بحیثیت مسلمان ہمیں نا امیدی سے معنی کیا گیا ہے ایمان ہے اللہ تعالی ہمیں دہشتگردی کے خلاف فتح مبین عطا کرے گا قوم کو یکجیتی کی ضرورت ہے آج قوم کو تقسیم کی ضرورت نہیں دہشتگردی تھی پاکستان کے اندر جس کے خاتمے کے لیے ستر ہزار پاکستانیوں نے اپنی جانے نجاور کی اور اس کے لیے زندگی کے ہر چوبے سے تعلق رکھنے والے فرد نے اپنا حصہ ڈالا آئین جو ہے وہ آج قومی وحدت کا ایک نشان ہے ہمارے سو اختلافات ہوں گے لیکن سیمنٹری کانسٹویشن کو پر کسی کو کوئی قطن کوئی اختلاف نہیں ملک کو معاشی اور دہشتگردی کے چیلنجز کا سامنا چند غلطیوں سے دہشتگردی کی لہر دوبارہ آئی سپہ سالار اور حکومت یک جان اور دو قالب ہو کر کام کریں گے سیاسی جماعتیں تقسیم کی بجائے یک جہتی اپنائیں وزیراعظم کے سیاستدانوں کو مل کر ملک کی خدمت کرنے کا مشورہ مشور کی پاکستان ہمارا حصہ تھا جو بدقسمتی سے جھدہ ہو گیا پاکستان کو تقسیم کرنے والوں کے مجسموں کا بنگلہ دیش میں کیا حال ہوا شہواز شریف نے کہا آئین قومی وحدت کا نشان ہے جس پر کوئی اختلاف نہیں ملکی ترقی کی کنجی نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے نوجوانوں کی ترقی کے لیے تمام تر وسائل بروے کار لائیں گے پی ٹی آئی کو شہر اقتدار میں جلسے کی اجازت نہ ملی بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم اسلامباد میں ہیں اس حوالے سے شدید سیکیورٹی تحفظات ڈیپٹی کمیشنر نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا اسلامباد کے مختلف انٹری پوائنٹس سمیت ریڈ زون جانے والے راستوں پر کنٹینرز پہنچا دیے گئے دوسری جانب محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبے میں تین روز کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی صوبے بھر میں جلسوں ریلیوں اور دھرنوں اور احتجاج پر پابندی اطلاق آج سے بھروز ہفتہ چوبیس اگست تک ہوگا ہمارا جلسہ جس کی این او سی ہمیں حضارت نے دی تھی وہ این او سی پھر کمیشنر صاحب نے اس کو کینسل کر دیا ہے یہ فستائیت اور جبر اور غیر قانونی اقدامات کا جو سسنا شروع ہے اس وفاقی حکومت کی طرف سے تو ہم اس کی بھرپور مضمت بھی کرتے ہیں انشاءاللہ تنور چوک پہ چار بجے تک سب نے پہنچنا ہے اور پختون خواہ کی ساری عوام جو ہے آپ انشاءاللہ یہاں پہ آئیں گے اور ثوابی سے انشاءاللہ میں آپ کو لیڈ کروں گا اور انشاءاللہ ہم کریں گے دنگے کی چور پہ کریں گے اور جلسہ انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے علی امین گنڈاپور کا آج ہر صورت اسلامباد میں جلسہ کرنے کا اعلان الٹی میٹم دیا رکاوٹیں پیدا کی گئیں تو سخت مضامت کریں گے وزیراعلا خیبر پختون خواہ نے کہا عدالت پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دے چکی ثابت کریں گے طاقت عوام کی ہے یا منڈیٹ چور حکومت کی بیرسٹر سیف کہتے ہیں ترنول اسلامباد کی حدود سے باہر ہے رکاوٹوں کو عبور کر کے جلسہ کریں گے ادھر لاہور میں پولیس کے چھاپے 35 پی ٹی آئی کارکنوں کو حراست میں لے لیا فیض حمید کا ٹرائل اوپن کورٹ میں ہوگا یا نہیں بانی پی ٹی آئی ہوتا کون ہے یہ بتانے والا سیکیورٹی ذرائقہ بانی پی ٹی آئی کے فیض حمید سے متعلق بیان پر عدی عمل سیکیورٹی ذرائقہ کہنا ہے اگر پی ٹی آئی کا اس معاملے میں ٹرائل ہوا تو تسلیح رکھیں اوپن ہی ہوگا ساری دنیا کو پتا چلے گا بانی پی ٹی آئی کیا کرتا اور کرواتا رہا بانی پی ٹی آئی کا فیض حمید کی اوپن ٹرائل کا مطالبہ فوج کے معاملات میں مداخلت ہے وہ اپنے بیانات سے اس معاملے کو متنازع بنانے کے لیے کوشہ ہیں وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارر کہتے ہیں فیض حمید کے دفاع میں بیان دینے والا 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جواب دے فیض حمید کو بانی چیئرمین زیرو کہتے ہیں اس سے لگتا ہے وہ ذہنی طور پر کافی پریشانی کا شکار ہیں فیض حمید کیس سے پتا چلتا ہے بانی لوگوں کو استعمال کر کے پھینکنے میں کوئی سانی نہیں رکھتے ریجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کی نئی فہرس جاری الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن تسلیم کرنے سے انکار تحریک انصاف کے چیئرمین کا خانہ خالی تاہل نام اپ ڈیٹ نہ کیا نون لیگ کے صدارتی اور جماعت اسلامی کے انٹرا پارٹی الیکشن تسلیم الیکشن کمیشن میں 166 سیاسی جماعتیں ریجسٹرڈ صدر زرداری کا نام بطور صدر پاکستان بھی بس پارٹی پارلیمنٹیرینز موجود ایمل ولی کو صدر نامزد نہ کرنے پر ای این پی کا عدالت جانے کا اعلان وزیر اللہ سے ان کی سنتوں کو بچانے اور اضافی بجلی پیدا کرنے کے لیے بڑی تجویز فیکٹیوں کو ایک شفٹ کے لیے سستی بجلی دی جائے تھر کے کوئلے سے پورے ملک کے لیے سستی بجلی پیدا کر سکتے ہیں تھر سے تقریباً تین ہزار میگا وارڈ بجلی پیدا ہو رہی ہے جو براہ راست نیشنل گریڈ کو جاتی ہے مراد علی شاہ کی پنجاب کے صحافیوں سے گفتگو کہا ملک میں بجلی کا مسئلہ بہت سنگین ہے قومی مفات کے منصوبوں پر پیسہ لگایا چاہتے تو ایک چمکیلہ منصوبہ بناتے اور اس پر سیاست کرتے ہم بڑا دل رکھنے والے لوگ کوئی تنازہ کھڑا نہیں کرنا چاہتے پنجاب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر چیز میں لیڈ لے رہے لوگوں کی دوڑے لگی ہوئی ہیں پنجاب کو دیکھ کے ہر روز ماشاءاللہ کیونکہ پچھلے پانچ ماہ میں آرام سے نہیں بہٹی میں سولہ گھنٹے کم از کم روز کام کرتی ہوں نون سٹاپ اس وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ جو سکیمز ہم نے بنائی ہیں اب ان سب کو ون آفٹر دی آدھر لانچ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ہر روز ایک نئی سکیم آتی اور پچھلی جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے میں بہت رگرس ڈیلی بیسز پہ ہر سکیم کا فالو اپ کرتی ہوں کسی صوبے میں کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو تنقید کی بجائے اسے اپنائیں مریب نواز کا مشورہ پنجاب حکومت نے اپنے فنڈ سے بجلی پر 45 عرب کا ریلیف دیا عوام کے پیسے سے عوام کے بجلی بلز ادا کیے تو کیا برا کیا وزیراعلا پنجاب کا تنقید کرنے والوں کو ایک بار پھر بھرپور جواب کہتی ہیں پنجاب ہر فیلڈ میں آگے صوبے کو دیکھ کر لوگوں کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں روزانہ کم از کم 16 گھنٹے کام کرتی ہوں خدا آرام سے بیٹھتی ہوں نہ بیورکریسی کو آرام کرنے دیتی ہوں مریب نواز نے اپنا گھر اپنی چھت منصوبے کا افتتاح کر دیا زمین اپنی ہو تو حکومت گھر بنانے کے لیے پندرہ لاکھ روپے کرز دے گی شہری علاقوں میں پانچ مرلے دہی علاقوں میں دس مرلہ گھر کے لیے کرز ملے گا کرز سات سالوں میں چودہ ہزار مہانہ کسٹ پر واپس کرنا ہوگا مریب نواز کہتی ہیں کرز پر کوئی ٹیکس یا خفیہ چارجز نہیں اپنا گھر اپنی چھت منصوبے کا سب سے زیادہ انتظار نواز شریف کو تھا سب سے بڑا سولر پروجیک بہت جلد لانچ کر رہے ہیں سولر منصوبے سے بجلی کے بلوں کا مسئلہ مستقل حل ہو جائے گا سندھ میں بدترین حکومت اور گورننس ہے پپس پارٹی نے کامیاب ہوئے بغیر کراچی کی میئر شپ پر قبضہ کیا وقت آ گیا قابض مافیا سے قوم کی جان چھڑائی جائے حمیر جماعت اسلامی حافظ نئی مرحمن کہتے ہیں ناجائز ٹیکسس مہنگی بجلی کے خلاف 28 اگست کو ملک گیر ہڑتال کریں گے حکومت کو ہر حال میں عوام کو رلیف دینا پڑے گا سٹیٹ بینک کا دس سے لے کر پانچ ہزار تک کرنسی نوٹ تبدیل کرنے کا فیصلہ دسمبر تک تمام کرنسی نئے ڈیزائن کے مطابق مطارف کرائی جائے گی بھی فاقی کابینہ سے جل منظوری لی جائے گی کاغذ کی بجائے ایک پلاسٹک نوٹ بھی بنایا جائے گا گورنر سٹیٹ بینک جمیل احمد نے سینٹ قائمہ کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا پانچ ہزار کا نوٹ بند نہیں کیا جائے گا پلاسٹک کرنسی بہتر ہوئی تو مستقل یہی استعمال ہوگی کراچی والوں پر بجلی گرا دی گئی مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں دو ماہ کے لیے بجلی مہنگی مئی میں سارفین کو دو روپے انسٹھ پیسے فی یونٹ کا اضافہ ملے گا جون کی مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں تین روپے سولہ پیسے فی یونٹ اضافہ سارفین سے وصولی اکتوبر اور نویمبر کے بجلی بیلز میں ہوگی قیمتوں کا اطلاق لائف لائن اور الیکٹرک وہیکل سارفین پر ہوگا نیپرا آثورٹی نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا کراچی کارساز واقعے کی ملزمہ نتاشا جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل جوڈیشل میجسٹریٹ نے ملزمہ کے چودہ روزہ ریمانڈ کی استعدادہ مسترد کر دی آئندہ سمات پر تفتیشی افسر کو چالان پیش کرنے کا حکم با بیٹی کو کچلنے والی نتاشا کی دماغی حالت درست کرا ملزمہ کے ورسہ دماغی حالت خراب ہونے کا ریکارڈ پیش نہ کر سکے